اسلام علیکم ویورز میں حسن تیمور آپ سب لوگ کیسے ہیں تو ویورز آج میں آپ کے ساتھ آئیپون کی ایک بہت ہی بہترین ٹپ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا جیسا کہ آپ اپنے بچوں کو موبائل دیتے ہیں گیم کھیلنے کے لیے تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے وہی گیم پلے کریں اس کے علاوہ فون کی کوئی دوسری سیٹنگ کو چینج نہ کریں یا پھر آپ اپنے کسی دوسری کو موبائل دیتے ہیں کال کرنے کے لیے تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ صرف ڈائل بکس ہی ایکسیس کر سکے اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کی گیلری پکچر یا کوئی اور اپلیکیشن کو ایکسیس نہ کریں ان سیمپل کے آپ کسی کو بھی ایک اپلیکیشن تک ایکسیس دینا چاہے تو وہ کس طرح دینی ہے یعنی کہ آپ اپنے آئیپون کو لاغ کر کے بچوں کو گیم کھیرنے کے لیے دینے ہیں تو وہ صرف اسی گیم تک ایکسیس کر سکیں گے اس کے علاوہ کسی بھی چیز کو ایکسیس نہیں کر پائیں گے تو ویوورز ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب بٹن کے اوپر کلک کر کے اس کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا کر نوٹیفکیشن آر کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے تاکہ آپ کوئی بھی ویڈیو مس نہ کریں تو چلیں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے سیٹنگ کے اوپر کلک کر دینا ہے تو سیٹنگ کو کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے جنرل کے اوپر کلک کر دینا ہے تو جنرل کو کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے ایسیس بیلیٹی کے اوپر کلک کر دینا ہے تو ایسیس بیلیٹی کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے لاشٹ میں آ جانا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو آپشن نظر آ رہی ہے گائیڈڈ ایکسیس اس کے اوپر کلک کر دیں یہاں پہ آپ نے guided access کو enable کر لینا ہے تو جیسے ہی میں enable کروں گا اس کے بعد مجھے passcode setting کے اوپر click کریں یہاں پہ click کرنے کے بعد اگر آپ اس کو access کرنا چاہتے ہیں touch id کے ساتھ اس کو enable کر لیں یہاں پھر passcode لگا لیں تو میں passcode set کرتا ہوں 1,2,3,4 1,2,3,4 تو passcode لگانے کے بعد میں واپس آتا ہوں تو آپ اگر for example آپ اپنے بچے کو یہ mobile دینا چاہتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں اس کی access اس game تاکہ ہی رہے تو میں game کو play کر کے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں game جو ہے وہ play ہو چکی ہے تو میں 3 بار home button کو press کروں گا 1,2,3 یہ دیکھیں guidance has enable ہو چکی ہے اب میں game play کر سکتا ہوں لیکن میں home button کو press کروں گا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا یہ دیکھیں مجھے اوپر message آ رہا ہے کہ guidance is enabled تو اب میں دوبارہ اس کو disable کرنے کے لئے 3 بار home button کو دباؤں گا تو یہ دیکھیں مجھ سے یہ passcode پوچھ رہا ہے تو جیسے میں passcode اس کو دباؤں گا تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں اس کو end guided access کے اوپر click کر دوں گا اور یہ دیکھیں آپ کو message بھی screen کو پر نظر آ رہا ہے guided access end تو میں اس کو close کر دیتا ہوں یہاں پھر آپ کسی کو phone دے رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں اگر وہ just call ہی کر سکے اس کے لئے وہ آپ کے phone کے اندر سے کچھ بھی check نہ کر سکے تو آپ ایسے ڈائلے بکس کو open کر کے 3 بار home key کو دباؤں دیں تو یہ دیکھیں guided access started تب وہ آپ کے number تاک ہی access کرے گا اب میں home key کو press کرتا ہوں تو یہ دیکھیں مجھے message آ رہا ہے guided access is enabled تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تو اس طرح آپ کسی کو بھی جو application تک access دینا چاہیں آپ وہ application open کر کے 3 بار home button کو دباؤں کر اس کو دے دیں تو جیسے آپ guided access کو disable کرنا چاہیں واپس تو آپ 3 بار home key کو دبائیں تو یہ آپ سے passcode پوچھے گا آپ passcode ملائیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ end کے اوپر کلک کر دیں تو یہ دیکھیں guided access ended تو یہ دیکھیں تو آپ ویبر ورس اپ کسی بھی چیز کو open کر کے تو 3 بار home key کو دبائیں گے جیسے guided access enabled ہو جائے گی تو کوئی بھی بندہ آپ کی کسی دوسری application تک access نہیں کر پائے گا تو امیر کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبکرائب شرور کیجئے گا اپنا بہت بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ سبکرائب شروری